اللہ کا عرش کتنا بڑا اور عظیم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بابرقت ذاتِ اقدس کا مسکن عرشِ عظیم ہے جس کی وسط اور بڑائی کا درست اندازہ اللہ تعالیٰ کو ہی ہے کہا جاتا ہے کہ عرشِ عظیم جنت کی چھت پر ہے یعنی فردوسِ بارین کی چھت کے اوپر قائم ہے سوال یہ ہے کہ کیا عرشِ عظیم تمام مخلوقات سے بڑا ہے اور کیا اللہ تعالیٰ کا مستقل قیام عرش پر ہے اور اللہ کیسا دکھائی دیتا ہے آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے آگاہ کریں گے مختلف فرقے اور گروہ عرشِ مولاہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور ان میں سے کون سی بات درست ہے یہ ویڈیو ہر مسلمان کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا ناظرین عرشِ الٰہی کا تصور ابراہیمی مذہب میں پایا جاتا ہے یہودیت، مسیحیت اور اسلام میں عرش یا تخت کو خدا کی بادشاہی سے تعبیر کیا جاتا ہے کئی مذاہب کی مقدس کتابوں میں عرشِ الٰہی کا تذکرہ ملتا ہے اسلامی قائد کے مطابق عرش کو خدا کی مخلوقات سے بڑا مانا جاتا ہے قرآنِ مجید نے عرش کا تذکرہ تقریباً پچیس بار کیا ہے قرآنِ مجید میں ایک جگہ اشادِ باری تعلیٰ ہے یقیناً تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کی تخلیق فرمائی چھے دنوں میں پھر وہ عرش مکمل ہو گیا اور وہ تدبیر کرتا ہے ہر معاملے کی نہیں ہے کوئی بھی شفاعت کرنے والا مگر اس کی اجازت کے بعد وہ ہے اللہ تمہارا پس تم بندگی اس کی کرو تو کیا تم نصیحت اخذ نہیں کرتے روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش جو کہ پانی پر ہے اس کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے چھے دن میں کی تھی اور یہ دنیا بننے سے پہلے اللہ کا عرش قائم ہوا تھا سورہِ حدہ میں اشادِ باری تعلیٰ ہے اور وہی ہے جس نے پیدا کیا اسمانوں اور زمین کو چھے دنوں میں اور اس کا تخت تھا پانی پر تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والا اور اگر آپ کہیں کہ تمہیں اٹھایا جائے گا مرنے کے بعد تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے خواتینوں حضرات مسلمانوں کا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد اور متلق ہے وہ جو چاہے بنا سکتا ہے اور پوری کائنات اسی کی بنائی ہوئی ہے وہ تمام کائنات سے بڑا اور تمام مخلوقات سے افضل ہے وہی خالق ہے اور وہی مالک ہے مگر کافروں کے عقیدے میں فرق ہے جس غیب پر مسلمان ایمان لاتے ہیں اسی غیب کو کافر چھٹلاتے ہیں سورہ مومنون میں آتا ہے تو بہت بلند و بالا ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ بہت عزت والے عرش کا مالک ہے دوستو اللہ تعالیٰ کا عرش بھی اس کی طرح عظیم اور نایاب ہے جس طرح پوری دنیا میں واحد اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے اسی طرح سے اس کا تقت بھی بے مثل ہے جس کی مثال نہیں ملتی وہ عظیم رب کی لا جواب تخلیق میں سے ایک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قیام کے لیے بنایا ہے قرآن میں فرشتوں کو خدا کا تقت اٹھائے ہوئے اور اس کے جلال کی تعریف کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے جیسا کہ اہد نامہ قدیم کی تصویروں کی طرح ہے فرشتے نوری مخلوق ہیں جو کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں اور ہر حکم کو بلا تردد بجا لاتے ہیں اللہ تعالیٰ شہنشاہ جہاں ہے اور عرش اس کا تقت ہے جس طرح کسی عالی شان مملکت میں غلام تقت کے آس پاس موجود ہوتے ہیں اسی طرح اللہ کے لا تعداد فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اللہ کا تقت اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کی حمد و سنہ کرتے نظر آتے ہیں قرآن مجید میں مزید ارشاد ہوتا ہے وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ جو ان کے ارد گرد ہیں وہ سب تسبیح کر رہے ہوتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور اس پر پورا یقین اور ایمان رکھتے ہیں اور اہل ایمان کے لئے استغفار کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کا آہاتہ کیے ہوئے ہیں بس بخش دے تو ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی پیروی کی اور ان کو جہنم سے بچا لے ناظرین یہ فرشت اللہ کے ذکر میں دن رات مشغول رہتے ہیں اس کی تعریف کے ساتھ تصویح کرتے رہتے ہیں اور اس کی نیک مخلوق کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں اور جہنم سے نجات اور بخشش مانگتے رہتے ہیں قرآن مجید میں مزید ارشاد ہوتا ہے اور تم دیکھو گے فرشتوں کو کہ وہ عرش الہی کو گھیرے ہوئے ہوں گے اپنے رب کی تصویح بیان کر رہے ہوں گے اس کی حمد کے ساتھ اور ان کے مابین حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پکارا جائے گا کہ کل کی کل حمد اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے آیت القرصی سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے جو قرآن مجید کی دوسری سورہ ہے اس کا شمار کیا جاتا ہے کتاب کی سب سے بڑی آیت کے طور پر یہ قرصی کا حوالہ دیتا ہے جو عرشت مختلف ہے اور خدا کا سب سے بڑا نام الحیو القیوم دوستو عرش ایک عظیم بلند نورانی مخلوق ہے عرش و قرصی پر ایمان لانا واجب ہے نور محمدی کے بعد عرش اللہ پاک کے پہلی تخلیق ہے عرش تمام مخلوقات میں سب سے بڑا ہے اللہ تعالی نے اسے ساتھویں آسمان کے اوپر قائم کیا ہوا ہے عرش جنت کے اوپر ہے نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کریم سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو کہ وہ عوست بہشت اور عالی جنت ہے اور اس کے اوپر عرش رحمان ہے اور اسی سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں یعنی جنت کی چھت عرش ہے عرش کس چیز سے بنا ہوا ہے اس بارے میں مختلف اقوال ہیں نور سے بنا ہوا ہے سبز زبرجد سے بنا ہوا ہے سرخ یاکوت سے بنا ہوا ہے امام ابراہیم باجوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی حقیقت کا قطعی علم نہیں ہے اس لیے اس کے بارے میں حتمی رائے قائم کرنے سے خاموش رہنا بہتر ہے اس کی حیبت یعنی شکل و صورت کے بارے میں تحقیق یہ ہے کہ عرش گول نہیں ہے بلکہ وہ گمبد نمہ ہے جو جنت کی چھت ہونے کے ساتھ تمام مخلوقات اور دنیا کے اوپر سایہ فغن ہے اس کے چار ستون ہیں زمین و آسمان سے پہلے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں ہر میمار پہلے دیواریں بناتا ہے پھر اس پر چھت ڈالتا ہے لیکن اللہ پاک نے پہلے چھت بنائی پھر دیواریں کیونکہ اس نے زمین و آسمان کو بنانے سے پہلے عرش بنایا پھر ہوا کو پیدا فرمایا اس کے پر بنائے ان پروں کی کسرت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے پھر ہوا کو حکم دیا کہ وہ پانی کو اٹھائے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر ہے فرمایا اللہ تعالیٰ کو عرش و کرسی کی حاجت نہیں بے شک وہ ان دونوں کے بنانے سے پہلے بھی تھا حالانکہ اس وقت مقان بھی نہ تھا زمین و آسمان سے پہلے عرش کہاں تھا اس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ پاک نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے ہی مخلوق کی تقدیریں لکھ دی تھی اس وقت اللہ کریم کا عرش پانی پر تھا شرع حقیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نئیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس پانی سے مراد یہ سمندر کا پانی نہیں بلکہ عرش آزم کے نیچے قدرتی پانی ہے جو ہوا پر ہے اور اللہ کی قدرت پر اس فرمان کا یہ مطلب نہیں کہ عرش پانی پر رکھا ہوا تھا بلکہ مطلب یہ ہے کہ پانی اور عرش کے درمیان کوئی آڑ نہ تھی جیسے ہم کہیں کہ آسمان زمین پر ہے یعنی زمین کے اوپر ہے اس سے معلوم ہوا کہ عرش اور پانی سب سے پہلے پیدا ہوئے عرش اٹھانے والے فرشتے ابھی چار ہیں اور جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ پاک مزید چار فرشتوں سے ان کی مدد فرمائے گا قرآن پاک میں ہے اور اس دن تمہارے رب کا عرش اپنے اوپر آٹھ فرشتے اٹھائیں گے ہم سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث شریف میں ہے کہ حاملینِ عرش آج کل چار ہیں روز قیامت ان کی تائید کے لیے چار کا اور اضافہ کیا جائے گا اور آٹھ ہو جائیں گے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا تین چیزیں عرش سے لٹکی ہوئی ہیں رشتہ داری یہ کہتی ہے اللہ میں تیری وجہ سے ہی ہوں لہذا مجھ میں خیانت نہ کی جائے اور تیسری ہے نعمت کہتی ہے یا الہی میں تیری طرف سے ہوں لہذا میری نہ شکری نہ کی جائے عرش کیوں ہلتا ہے اس کے متعلق احادیث مبارکہ میں کئی ایسے عامال ذکر کیے گئے ہیں جن سے اللہ پاک کا عرش ہلنے لگتا ہے چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو فرامین ہیں نمبر ایک جب فاسد کی تعریف کی جاتی ہے رب تعالیٰ غزب فرماتا ہے اور عرش الہی جنبش کرنے لگتا ہے یعنی ہلنے لگ جاتا ہے دوسری شادی کرو اور طلاق نہ دیا کرو کہ طلاق سے عرش الہی ہلنے لگتا ہے بعض اوقات عرش کا ہلنا رحمت کی وجہ سے ہوتا ہے جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھی نیت عرش سے چمٹ جاتی ہے پس جب کوئی بندہ اپنی نیت کو سچا کر دیتا ہے یعنی اپنی نیت کے مطابق عمل کرتا ہے تو عرش ہلنے لگ جاتا ہے پھر اس بندے کو بخش دیا جاتا ہے عرش کے سائے میں سب سے پہلے کون ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاد مبارک ہے بے شک قیامت کے دن اللہ کریم کے عرش کے سائے میں سب سے پہلے جگہ پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے کسی تنگ دست کو محلت دی تاکہ وہ قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ پالے یا اپنا قرض معاف کر دیا اور کہا میرا مال تم پر کریم کی رضا کے لیے صدقہ ہے اور اس قرض کی رسید کو پھار دے کرسی بھی اللہ پاک کی عظیم نورانی مخلوق ہے یہ عرش کے نیچے عرش سے ملی ہوئی ہے اور ساتھویں آسمان کے اوپر ہے ساتھویں آسمان اور کرسی کے درمیان پانسو سال کی مسافت ہے اور اس مسافت کے بارے میں کوئی بھی یقینی رائے قائم کرنے سے خاموشی بہتر ہے کرسی عرش سے جدہ گانا اللہ پاک کی مخلوق ہے اللہ پاک کی ہر تخلیق میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہونے کے باوجود اللہ تعالی کوئن چیزوں کی محتاجی نہیں لہٰذا اس نے عرش کو نہ بلندی چاہنے کے لیے پیدا فرمایا نہ کرسی کو بیٹھنے کے لیے تخلیق فرمایا کرسی کیسی ہے اس بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کرسی بھی موتی کی ہے اور قلم بھی موتی کا ہے قلم کی لمبائی سات سو سائل کی مسافت ہے اور کرسی کی لمبائی جاننے والے بھی نہیں جانتے کرسی کی وسط نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ساتھ میں آسمان کرسی کے آگے ایسے ہیں جیسے سہرہ میں ایک چھلہ پڑا ہو اور عرش کرسی کے مقابلے میں اتنا بڑا ہے جیسے چھلے کے مقابلے میں سہرہ حضرت وحب بممبہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کرسی کے چھار پائے ہیں جن میں سے ہر ایک آسمان و زمین سے زیادہ لمبا ہے ساری دنیا کرسی کے سامنے ایسے ہے جیسے تم میں سے کسی کی ہتھیلی پر رائی کا دانا ہوتا ہے دوستو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اشاد فرماتا ہے مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے خواہ وہ کہیں بھی ہوں مگر وہ ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوں شرماتے ہیں لوگوں سے اور نہیں شرماتے اللہ سے اور وہ ان کے ساتھ ہے جبکہ مشورہ کرتے ہیں رات کو اس بات کا جس سے اللہ راضی نہیں اور جو کچھ وہ کرتے ہیں سب اللہ کے قابو میں ہیں اور اللہ وحدہولہ شریک ہی کے لیے ہے مشرق بھی اور مغرب بھی سو تم جدھر بھی روح کروگے وہاں اللہ کی ذاتِ اقدس کو پاؤگے بے شک اللہ بڑی وسط والا نہایت ہی علم والا ہے سرائے الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہی اللہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں جانتا ہے تمہارا چھپا اور کھلا ہوا اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو سرائے بقرہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت قریب ہوں سرائے حود میں ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک میرا رب قریب اور دعاوں کا قبول کرنے والا ہے سرائے سبا میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وہ بڑا ہی سننے والا اور بہت قریب ہے سرائے تاہہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وہ بڑا مہربان ارش پر قائم ہوا سرائے سجدہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ ہی تو ہے جس نے آسمان اور زمین کو اور جو چیزیں ان دونوں میں ہیں سب کو چھے دن میں پیدا کیا پھر ارش پر جا ٹھہرا اسی طرح اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کیسے منکر ہو سکتا ہے وہ جو اللہ کو آسمان یعنی ارش میں بھی مانے ارے نادان اللہ تو نور ہے آسمان اور زمین کا اور یہ بھی کہ موسیٰ نے تور سینہ کے فرش پر ہم قلامی کی جس نے مقرر کی اسی نے میراج میں ارش کی جانب بلا کر محمد کی شان بلند کی خواتینوں حضرات قرآن مجید میں جہاں بھی ارش کا ذکر ہوا ہے اس کے ساتھ زمین و آسمان اور نظام شمسی کے تخلیق کا ذکر بھی ضرور کیا گیا ہے اسی لئے شیخ ابو طاہر کی تحقیق کے مطابق خدائی تخلیق تقونی سلسلہ کے ارش پر ختم ہونے کا معنی ظاہر کرتا ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں اتائے رحمت اللہ علیہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی صحابہ نے ان سے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کی ایک باندی تھی جو ان کی بقریوں کی حفاظت اور دیکھ بھال کیا کرتی تھی انہیں اسے ایک خاص بقری پر توجہ دینے کا حکم دے رکھا تھا شنانچہ وہ بندی اس بقری کا زیادہ خیال رکھتی تھی جس کی وجہ سے وہ بقری خوب سے حدمت ہو گئی ایک دن وہ بندی دوسری بقریوں کی دیکھ بھال میں مشغول تھی کہ اچانک ایک بھیڑیا آیا اور اسی بقری کوشک کر لے گیا اور اسے مار ڈالا جب حضرت عبداللہ گھر واپس آئے تو بقری کو نہ پایا بندی سے پوچھا اس نے سارا واقعہ سنا دیا انہوں نے غصے میں آ کر اور اس کے موہ پر ایک زوردار تماشہ مارا بعد میں انہیں اس پر ندامت ہوئی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بہت گران گزری آپ نے فرمایا تم نے ایک مومن عورت کے چہرے پر مارا انہوں نے کہا یہ تو حبشن ہے ایمان سے متعلق کچھ نہیں پتا وہ مومنہ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر پوچھا میں کون ہوں اس نے کہا آپ پیغمبر ہیں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مومنہ ہے اس لئے تم اسے آزاد کر دو چنانچہ اسے آزاد کر دیا گیا ناظرین اس حدیث پاک میں ظاہری ایمان کے لئے زبانی قرار رسالت سے پہلے توحید کا ثبوت زمینی خداوں یعنی بتوں کا انکار آسمانی حقیقی واحد مابود سے کرانا مقصود تھا ورنہ اللہ تعالیٰ کی ذات و تجلیات تو ہر جگہ ہے آسمان بھی ہے اوپر عرش بھی ہے ہمارے ساتھ بھی ہے بلکہ ہماری شہرک کے بھی قریب ہیں چند سوالات یہاں پر اٹھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے یا آسمان پر کیا عرش اور آسمان میں فرق نہیں کیا عرش ساتھ میں آسمان سے اوپر تو نہیں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیٹھے گئے تھے کہ بادل آگئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا جانتے ہو یہ کیا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے عرش کیا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھی طرح جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بادل زمین کو سیراب کرنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں کی طرف ہانگتے ہیں اور جو اس کا شکر ادا نہیں کرتے اور اسے پکارتے نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا جانتے ہو تمہارے اوپر کیا ہے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ رقیہ یعنی اونچی چھت ہے جس سے حفاظت کی گئی ہے اور یہ موج کی طرح ہے جو بغیر ستون کے ہے پھر پوچھا کیا جانتے ہو کہ تمہارے اور اس کے درمیان کتنا فاصلہ ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ انہم نے عرض کیے اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے اور اس کے درمیان پانچ سو برس کی مسافت ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا جانتے ہو کہ اس کے اوپر کیا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ انہم نے جواب دیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے اوپر دو آسمان ہیں جن کے درمیان پانچ سو برس کا فاصلہ ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح سات آسمان گنوائے اور بتایا ہر دو آسمانوں کے درمیان آسمان و زمین کے درمیان فاصلے کے برابر ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا جانتے ہو کہ اس کے اوپر کیا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے ارز کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے اوپر ارش ہے وہ آسمان سے اتنا دور ہے جتنی زمین سے آسمان پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے نیچے کیا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے ارز کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ زمین ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تمہیں معلوم ہے اس کے نیچے کیا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی نے ہم نے جواب دیا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے نیچے دوسری زمین ہے پہلی زمین اور دوسری زمین کے درمیان پانچ سو برس کی مسافت ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح سات زمینیں گنوائی اور بتایا کہ ہر دو کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی خسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے اگر تم لوگ زمین کے نیچے کی طرف رسی پھینکو گے تو وہ اللہ تک پہنچے گی اور پھر یہ آیت پڑھی وہی ہے سب سے پہلا اور سب سے پچھلا اور باہر اور اندر وہ سب کچھ جانتا ہے اس آیت کی تفسیر میں حضرت قطادہ ققول لائے ہیں کہ زمین اور آسمان کے درمیان چار فرشتوں کی ملاقات ہوئی آپس میں پوچھا تم کہاں سے آ رہے ہو تو ایک نے کہا ساتھویں آسمان سے مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور میں نے اللہ کو وہیں چھوڑا ہے دوسرے نے کہا ساتھویں زمین نے مجھے اللہ کے پاس بھیجا تھا اور اللہ وہیں ہے تیسرے نے کہا میرے رب نے مجھے مشرق سے بھیجا ہے جہاں وہ تھا چوتھے نے کہا کہ مجھے مغرب سے اللہ تعالی نے بھیجا ہے اور میں اسے وہیں چھوڑ کر آ رہا ہوں ایک حدیث میں امام صادق سے آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حاملینِ ارش ارش مراد علمِ خدا ہے آٹھ افراد میں چار تو ہم میں سے ہیں اور چار ان میں سے ہیں جسے خدا نے چاہا ایک اور حدیث میں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے آیا ہے حاملینِ ارش وہ علماء اور دانشمند ہیں جنہیں خدا نے اپنے علم کی تعلیم دی ایک اور حدیث میں امام بن علی موسی رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے آیا ہے ارش خدا نہیں ہے بلکہ اس کے علم و قدرت کا نام ہے ناظرین اس طبقہ فکر کا ماننا ہے کہ ارش کی اس تفسیر کے علاوہ جو ہم نے پہلے بیان کی تھی ایک اور تفسیر بھی ہے یعنی وہ خدا کے علم و قدرت جیسے صفات ہیں اس بنا پر ارشِ الٰہی کے حامل اس کے علم کے حامل ہیں پس انسان یا فرشتے جتنا زیادہ علم رکھتے ہوں گے اتنا ہی زیادہ حصہ اس عظیم عرش کا اٹھائے ہوئے ہوں گے اس طرح یہ حقیقت اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے کہ عرش تخت سلطنت کے مشابہ کسی جسمانی تخت کے معنی میں نہیں ہے بلکہ یہ جب خدا کے بارے میں استعمال ہوتا ہے تو مختلف قنائی معنی رکھتا ہے حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے صحابہ اکرام نے بلند آواز میں اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اپنی جانوں پر ترس کرو تم کسی غائب یا بہرے کو تو نہیں پکار رہے بلکہ تم سننے والے اور قریب والے کو پکار رہے ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیشے کھڑا لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ بن قیس کہ تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ بتاؤں میں نے عرض کیا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوة الا باللہ ناظرین اللہ کہاں ہے اس بارے میں کافی اختلاف رائے موجود ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بارے میں مختلف آیتیں اور مختلف آحادیث ہیں اس لئے کسی ایک کو متعین کرنا مشکل ہے اس لئے اس بارے میں چھے جماعتیں ہو گئی ہیں اس عقیدے کے بارے میں 38 آیتیں اور شے حدیثوں میں سے آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں اللہ کے بارے میں چار باتیں یاد رکھنا ضروری ہیں اللہ واجب الوجود ہے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گے وہ تمام چیزوں کا خالق ہے اس میں فنا نہیں ہے اس لئے ان کی ذات یا صفات میں فنا نہیں ہے نمبر دو وہ جہد سے پاک ہے یعنی کسی جہد میں نہیں یعنی اوپر یا نیشے دائیں یا بائیں نہیں ہیں وہ قیفیت سے پاک ہے یعنی انسانوں اور چیزوں میں جو مختلف قیفیات ہیں اللہ میں یہ نہیں ہیں کیونکہ اللہ تو خود قیفیت کو پیدا کرنے والا ہے تو اللہ میں قیفیت کیسے پیدا ہو سکتی ہے اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے نہ صفات میں اس کی مثل ہے اور نہ ذات میں کوئی مثل ہے اس لئے کسی صفت کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظی طور پر وہ ہماری صفت کی طرح معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقی معنوں میں وہ چیز ہی کوئی اور ہے جس کا ہم ادراک نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس کا شعور رکھتے ہیں اس لئے اللہ کی کسی بھی صفت کو مخلوقات کی صفات پر ہرگز قیاس نہ کریں اس کی دلیل کے لئے یہ آیت اور حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے کوئی چیز اللہ کے مثل نہیں ہے اور وہی ہے جو ہر بات سنتا ہے سب کچھ دیکھتا ہے اس آیت میں اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے تو ہم کیسے یہ قیاس کر سکتے ہیں ہماری طرح وہ کرسی پر بیٹھے ہیں یا ہماری طرح ان کے ہاتھ اور پاؤں ہیں یا ہماری صفات کی طرح ان کے صفت ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمت تیار کی ہیں کہ کسی کی آنکھ نے دیکھی نہیں کسی کے کان نے سنا نہیں کسی انسان کے دل پر اس کا خیال بھی نہیں گزرا اور اس کی دلیل کے لیے یہ آیت پڑھو کسی متنفس کو کچھ نہیں پتا کیسے لوگوں کے لیے آنکھوں کی تھنڈک کا کیا سامان چھپا رکھا ہے اس حدیث میں ہے کہ جنت کی نعمتیں نہ آنکھ نے دیکھی ہیں اور نہ کان نے سنا ہے اور نہ دل میں اس کا خیال گزرا ہے جب جنت کی نعمتوں کا یہ حال ہے جو مخلوق ہیں تو ہم اللہ کی ذات کا اور ان کی صفات کا کیسے تصور کر سکتے ہیں اس لیے اللہ کی ذات کہاں ہے اور اس کی کیفیت کیا ہے اس بارے میں اپنی رائے قائم نہ کریں اور نہ اپنے اور مخلوق پر قیاس کریں پہلی جماعت کی رائے یہ ہے کہ اللہ اپنی شان کے مطابق ہر جگہ پر موجود ہے لیکن کس کیفیت میں موجود ہے ذات کے ساتھ موجود ہے یا علم و قدرت بصیرت کے ساتھ موجود ہے اس بارے میں وہ کچھ بحث نہیں کرتی کیونکہ اللہ جہت اور قیفیت سے پاک ہے جو حضرات کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے ان کی دلیل یہ آیتیں ہیں تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہیں تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کو خوب دیکھ رہا ہے سرہ توبہ کی آیت جس کا ترجمہ ہے اس سے کم ہو یا زیادہ وہ جہاں بھی ہو اللہ ان کے ساتھ ہے ایک اور جگہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے جب حضور اپنے ساتھی حضرت ابوبکر سے کہہ رہے تھے غم مت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے ایک اور جگہ ارشاد باری تعالی ہے اے مسلمانوں تم کمزور پڑھ کر صلح کی دعوت نہ دو تم بہت ہی سر بلند رہو گے اللہ تمہارے ساتھ ہے ایک اور جگہ ارشاد باری تعالی ہے اے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے میرا بندہ پوچھتا ہے تو کہہ دو کہ میں بہت قریب ہوں ایک اور جگہ ارشاد باری تعالی ہے اور انسان کے دل میں جو خیالات آتی ہیں ان تک سے ہم خوب واقف ہیں اور ہم اس کی شہرگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں اس آیت میں ہے کہ میں انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں سورہ بغرق کی آیت میں ہے مرشق اور مغرب سب اللہ ہی کی ہیں اس لیے جس طرف بھی تم رخ کرو گے وہیں اللہ کا رخ ہوگا بے شک اللہ بہت وسط والا بڑا علم رکھنے والا ہے ان ساتوں آیتوں سے پتا چلتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے لیکن بغیر مقام اور بغیر قیفیت کے ہے یہ جماعت ایک نکتہ بھی اٹھاتی ہے اگر ہم اللہ کو عرش پر مستوی مان لیں اور یہ کہیں کہ اللہ عرش پر مستوی ہے تو یہ اشکال ہوگا کہ عرش بنانے سے پہلے اللہ کہاں تھے دوسری جماعت کی رائے یہ ہے کہ اللہ اپنی شان کے مطابق عرش پر ہے لیکن کس قیفیت میں ہے وہ اس بارے میں بحث نہیں کرتے کیونکہ اللہ جہد سے اور قیفیت سے بلکل پاک ہیں کہ اللہ نے ساتھ آیتوں میں کہہ دیا کہ اللہ عرش پر ہے تو ہم اس کو مان لیتے ہیں اور ان کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی کوئی تعویل کرنا مناسب نہیں سمجھتے یہ حضرات اوپر کی ساتھ آیتیں جن میں ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے یہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ علم و بصیرت اور قدرت کے ساتھ ہر جگہ ہے ان کی دلیل کی یہ آیتیں ہیں سرہ تاہہ کی ایک آیت کا ترجمہ ہے وہ بڑی رحمت والا عرش پر استوا فرمائے ہوئے ہیں دوسری جگہ ہے تمہارا پروردگار وہ اللہ جس نے سارے آسمان اور زمین چھے دن میں پیدا کیے پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا سرہ یونس میں ہے یقیناً تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے سارے آسمان اور زمین چھے دن میں پیدا کیے پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا دوسری جگہ قرآن مجید میں اشاد ہوا اللہ وہ جس نے ایسے ستونوں کے بغیر آسمانوں کو بلند کیا جو تمہیں نظر نہیں آسکیں پھر اس نے عرش پر استعبا فرمایا ایک اور جگہ اشاد باری تعالی ہے وہ اللہ جس نے چھ دن میں سارے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان چیزیں پیدا کی پھر اس نے عرش پر استعبا فرمایا دوسری جماعت اس بات کی اقائل ہوئی کہ اللہ عرش پر مستوی ہے باقی کس انداز میں ہے یہ معلوم نہیں دوستو کرسی بھی اللہ کی ایک مقلوق ہے لیکن عرش کے مقابلے پر کرسی کی حیثیت بہت کم ہے جیسے سہرہ میں ایک کڑاڑ ڈال دیا گیا ہو تو سہرہ کے مقابلے میں لوہے کے ہلکے کی کوئی حیثیت نہیں رہتی اسی طرح عرش کے مقابلے میں کرسی کی کوئی خاص حیثیت باقی نہیں رہتی باقی یہ کیسی ہے اللہ ہی جانے لیکن یہ کرسی پھر بھی اتنی بڑی ہے کہ تمام زمین اور آسمان کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے اس آیت میں کرسی کا ثبوت ہے اس کی کرسی نے سارے آسمان اور زمین کو گھیرہ ہوا ہے اور ان دونوں کی نگہ بانی سے اسے ذرا بھی بوجھ نہیں ہوتا اور وہ بڑا عالی مقام عظمت والا ہے تیسری جماعت کی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات میں علم قدرت اور بصیرت کے ساتھ ہے ذات کے ساتھ کائنات میں نہیں ہے باقی کہاں ہیں اس کے بارے میں وہ خاموش ہیں ان کی دلیلیں یہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ کائنات اللہ ہی کا پیدا کردہ ہے تو وہ کائنات میں کیسے ہوں گے دوسری بات یہ ہے کہ کائنات فانی ہے پس اللہ کی ذات اس میں موجود ہو تو اللہ کی ذات بھی فانی ہو جائے گی ناؤذب اللہ اسی لئے کہا جائے کہ علم و بصیرت کے اعتبار سے اللہ کائنات میں ہے ان کی آیتیں یہ ہیں سرہ نساء میں ارشاد باری تعلیٰ ہے اللہ نے ہر چیز کو اپنی قدرت کے آہاتے میں لیا ہے دوسری جگہ ارشاد باری تعلیٰ ہے یاد رکھو اللہ ہر چیز کو آہاتے میں لیا ہوئے ہیں سرہ انفال میں ہے جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سارے کو آہاتے میں لیا ہوئے ہیں قواتینوں حضرات ان تین آیتوں میں ہے کہ اللہ نے سب چیزوں کو اپنے آہاتے میں لیا ہوا ہے اس لئے وہ علم کے اعتبار سے کائنات میں ہے ذات کے اعتبار سے نہیں ارشاد باری تعلیٰ ہے اللہ ہی زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے ایک اور جگہ ارشاد باری تعلیٰ ہے بے شک ہر چیز کی پوری قدرت رکھنے والا ہے سرہ ملک کی ایک آیت کا ترجمہ ہے بڑی شان ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے سرہ شورہ کی ایک آیت کا ترجمہ ہے اور جس کو چاہتا ہے مانج بنا دیتا ہے یقین ان وہ بہت جاننے والا بھی ہے بہت قدرت والا بھی ہے ان سات آیات میں ہے کہ اللہ قدرت اور ملکیت کے اعتبار سے پوری قائنات کو گھیرے ہوئے ہیں اس لئے یہ تیسری جماعت کہتی ہے کہ اللہ علم قدرت اور بصیرت کے اعتبار سے قائنات میں موجود ہے ذات کے اعتبار سے نہیں چوتھی جماعت کی رائے یہ ہے کہ اللہ اپنی شان کے مطابق بلندی پر ہے یہ جماعت کوئی بڑی نہیں ہے اللہ کتنی بلندی پر ہے اس بارے میں کوئی تعیون نہیں کرتی لیکن ان کی شان کے لحاظ سے وہ بلندی پر ہے ان کی دلیلیں یہ آیتیں ہیں سورہ ناحل کی ایک آیت کا ترجمہ ہے وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہیں اور وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے سورہ فاتر کی آیت کا ترجمہ ہے پاقیزہ کلمہ اس کی طرف چڑھتا ہے اور نیک عمل اس کو اوپر اٹھاتا ہے سورة المعارج میں ہے وہ عذاب اللہ کی طرف سے آئے گا جو چڑھنے کے تمام راستوں کا مالک ہے فرشتے اور روح القدوس اس کی طرف ایک ایسے دن چڑھ کر جاتے ہیں جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے سورہ سجدہ کی ایک آیت کا ترجمہ ہے وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کا انتظام کرتا ہے پھر وہ کام ایسے دن میں اس کے پاس اوپر پہنچ جاتا ہے جس کی مقدار تمہاری گنتی کے حساب سے ایک ہزار سال ہوتی ہے ان چاروں آیتوں کا اشارہ ہے کہ اللہ بلندی پر ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب ہر رات میں جب تین پہر باقی رہ جاتے ہیں تو سما دنیا کی طرف اترتا ہے اس حدیث کے اشارے سے بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ کتنی بلندی پر ہے اس لئے چوتھی جماعت کی رائے یہ ہے کہ اللہ بلندی پر ہے باقی کس قیفیت میں ہے اس بارے میں ہم بحث نہیں کرتے بس اپنی شان کے مطابق ہے پانچویں جماعت کہتی ہے اللہ اپنی شان کے مطابق آسمان پر ہے یہ کوئی بڑی جماعت نہیں بلکہ کچھ لوگوں کی رائے ہے اور یہ رائے اوپر کی رائے کے قریب قریب ہے اس کی دلیل یہ وہ باندی والی حدیث ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومنہ کہا تھا اس حدیث میں ہے کہ باندی نے کہا اللہ آسمان میں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا اس لئے اس جماعت کی رائے ہے کہ اللہ آسمان ہے اب کس قیفیت میں ہے اس بارے میں وہ بحث نہیں کرتی بس اس کی شان کے مطابق ہے چھٹی جماعت کی رائے یہ ہے کہ استواء علل عرش اللہ کہاں ہے اللہ کا چہرہ اللہ کا ہاتھ اللہ کا قدم اللہ کی انگلی اللہ کا نزول یہ سب متصاب بہات میں سے ہیں اس لئے ان کے بارے میں کہا جائے ان کا معنی معلوم ہے لیکن قیفیت معلوم نہیں اس پر ایمان رکھنا واجب ہے اور ان کے بارے میں بحث کرنا بدت ہے اس لئے اس کے بارے میں چھپ رہنا ہی بہتر ہے ان کے یہاں امام مالک کا یہ قول بہت مشہور ہے ہم مالک بن انصر احمد اللہ علیہ کے پاس موجود تھے ایک آدمی آیا کہنے لگا اے ابو عبداللہ رحمان تو عرش پر مستوی ہے تو اس طوا کی کیا قیفیت ہے حضرت مالک نے اپنا سر نیچہ کیا یہاں تک کہ ان پر پسین آ گیا پھر انہوں نے فرمایا اس طوا کا مطلب مجہور نہیں ہے اس کی قیفیت سمجھ میں نہیں آتا اس پر ایمان رکھنا واجب ہے اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدت ہے پھر فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آدمی بدتی ہے اس لئے اس آدمی کو نکال دینے کا حکم فرمایا شیخ فرماتے ہیں ہمارے علماء نے اللہ کے آنے کا اتیام کا اور اترنے کے معاملے کو بھی اسی استواء میں شامل کیا ہے یعنی اس بارے میں سوال بھی بدت ہے اس عبارت میں یہاں تک ہے کہ حضرت امام مالک نے استواء کے بارے میں سوال کرنے والے کو بدتی کہا اور اس کو کمرے سے نکال دیا اس کی دلیل یہ آیت ہے جس کا ترجمہ ہے اے رسول وہی اللہ ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی جس کی کچھ آیتیں تو محکم ہیں جن پر کتاب کی اصل بنیاد ہے اور کچھ دوسری آیتیں متصابہ ہیں اب جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑ ہے وہ ان متصابہ آیتوں کے پیچھے پڑے رہتی ہیں تاکہ فتنہ پیدا کریں اور ان آیتوں کی تعویلات تلاش کریں حالانکہ ان آیتوں کا ٹھیک ٹھیک مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور جن لوگوں کا علم پختہ ہے وہ کہتی ہیں کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ کو معلوم ہیں سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں اس آیت میں نصیحت کی گئی ہے کہ متصابہ الفاظ کے پیچھے نہ پڑیں بلکہ ایسے موقع پر ان آیتوں پر ایمان رکھیں اور چھپ رہیں اس لئے ہم اس طوا کی تحقیق میں نہیں پڑھتے بلکہ چھپ رہتے ہیں اس بارے میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی روایت ہے کہ یوں کہا جائے کہ اس کا معنی معلوم ہے لیکن قیفیت معلوم نہیں کیونکہ قیفیت کا علم ہمیں نہیں اللہ کے لئے ہاتھ چہرہ نفس جیسا کہ قرآن میں اس کا ذکر ہے اس پر ایمان رکھیں پس اللہ نے قرآن میں خود ذکر کیا چہرہ ہاتھ نفس تو یہ اللہ کے صفت ہے لیکن بغیر قیفیت کے ہے اور یہ نہ کہا جائے کہ اللہ کا ہاتھ کا مطلب اس کی قدرت ہے یا اس کی نعمت ہے اس لیے کہ اس تعویل کرنے میں اللہ کے صفت کو باطل کرنا ہے قدر یہ ہے اور موتزلہ جماعت کی رائے یہ ہے کہ اللہ کا ہاتھ کا مطلب اس کی قدرت یا اس کی نعمت ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ کا مطلب ہے اس کی صفت لیکن بغیر قیفیت کے اللہ کا غصہ اور اللہ کی رضا مندی دونوں اللہ کی صفات ہیں لیکن بغیر کسی قیفیت کے اور شارحین نے الرحمان علالعرش استوا کو بھی اسی میں داخل کیا ہے کہ استوا کا معنی معلوم ہے لیکن کس قیفیت میں ہے اللہ نے عرش پر استوا کیا یہ معلوم نہیں اور نہ ہی کسی آیت یا حدیث سے اس کی قیفیت کا پتہ چلتا ہے اس لیے یہ متصبہ ہاتھ میں سے ہے اس لیے اس پر خاموش رہنا چاہیے دوستو امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ استوا کا مطلب عرش پر مستقر ہونے کیا بیٹھنے کا نہیں بلکہ اس کا ترجمہ ہے عرش کی حفاظت عرش پر قدرزہ یا عرش کو باقی رکھا گیا اب تینوں حضراء یہ جماعتیں اور چار بذوق لوگوں کی رائعات کے سامنے ہیں آپ خود بھی غور کریں یہ الفاظ بھی متصابہ ہاتھ میں سے ہیں استوا علل عرش کے علاوہ یہ نو الفاظ بھی متصابہ ہاتھ میں سے ہیں ابھی اوپر آیات گزریں جس کا ترجمہ کوئی چیز اللہ کے مثل نہیں ہے اس لیے اللہ کے ہاتھ چہرہ وغیرہ ہمارے ہاتھ چہرہ کی طرح نہیں ہو سکتے ان کا حقیقی معنی اللہ کو ہی معلوم ہے اس لیے یہ الفاظ اور احسا متصابہ ہاتھ میں سے ہیں اور متصابہ ہاتھ میں زیادہ گھسنے سے آیت میں منع فرمایا گیا ہے اس لیے ان الفاظ پر ایمان رکھیں اور زیادہ گھسنے سے اعتراض کیا جائے مفسر حضرات نے موقع محل کے اعتبار سے ان الفاظ کا ترجمہ کیا ہے جو حقیقی ترجمہ تو نہیں لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لیے ان جملوں کا قریب قریب مفہوم بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ نوع آزائی ہیں اللہ کا ہاتھ اللہ کا چہرہ اللہ کا نفس اللہ کی آنکھ دائیں ہاتھ انگلی قدم اللہ کا اترنا حضرت آدم کو اپنی صورت پر پیدا کرنا اللہ کے ہاتھ کے لیے یہ آیتیں ہیں جس کا ترجمہ ہے اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں ہاتھ تو خود ان کے بندے ہوئے ہیں اور جو بات انہوں نے کہی ہے اس کی وجہ سے ان پر لانت الگ پڑی ورنہ اللہ کے دونوں ہاتھ پوری طرح کشادہ ہیں وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے دوسری جگہ ارشاد باری تعلیٰ ہے اے پغمبر جو لوگ تم سے باعت کر رہے ہیں اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے ایک اور جگہ ارشاد باری تعلیٰ ہے غرص پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے ان تین آیتوں میں اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے اللہ کے چہرے کے لیے آیتیں یہ ہیں مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں لہٰذا جس طرف تم رخ کرو گے وہیں اللہ کا روح ہوگا بے شک اللہ بہت وسط والا اور بڑا علم رکھنے والا ہے ارشاد باری تعلیٰ ہے اور جو مال تم خرش کرتے ہو وہ تمہارے فائدے کے لیے ہوتا ہے جبکہ تم اللہ کی خوشنوتی حاصل کرنے کے سوا کسی اور غرص سے خرش نہیں کرتے ہو سورہ روم کی آیت کا ترجمہ ہے اور جو زکاہ تم اللہ کی خوشنوتی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو تو جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں وہ اپنے مال کو کئی گناہ بڑھا لیتے ہیں ان آیتوں میں اللہ کی وجہ یعنی چہرے کا ذکر ہے نفس کے لیے یہ آیت ہے آپ وہ باتیں جانتے ہیں جو میرے دل میں پوشیدہ ہیں اور میں آپ کی پوشیدہ باتوں کو نہیں جانتا اس آیت میں نفس کا ذکر ہے اس طرح ہر چیز کا ذکر ہے آخر میں اس حدیث کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا اور ان کی انچائی ساٹھ ہاتھ تھی اس حدیث میں ہے کہ حضرت آدم کو اللہ نے اپنی صورت پر پیدا کیا یہ الفاظ متصابحات میں سے ہیں اس کے اندر کے معنی نکالنے میں زیادہ نہ پڑیں اللہ تعالیٰ قرش عظیم اس کی ذات اقدس سب سے بہتر ہے یہی ہمارا عقیدہ ہے اور یہی ہمارا ایمان ہے ناظرین اکرام یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے پیارے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں کمنٹس میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کن موضوعات پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کمنٹس میں ہم سے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں لیکن یہ سب کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکشن آپ کو بروقت مل سکے اور آپ علم کے خزانے سے مستفید ہو سکیں اب ملاقات ہوگی آنے والی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو فی امان اللہ